ہم آپ کو بہاری نستالیک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہاری نستالیک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لاہوری نستالیک میں ہے کے بارے میں پڑھیں گے پچھلے سبق میں ہم نے واؤ پڑھا تھا تو ہے کے بارے میں ایسے ہے کہ اصازہ کرام نے ہے کی چھے اشکال بتائی ہیں اور ان چھے میں سے آج ہم ایک شکل کو پڑھیں گے اور اس ہے کو ہائے حووز کہتے ہیں ہتاتی کی زبان میں ہائے حووز اور ہائے حووز کی چھے اشکال میں سے جو شکل آج ہم پڑھیں گے اس کو ہائے مدورہ کہتے ہیں ابھی اس کو ہائے مدورہ کیوں کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ہائے مدورہ کو کہاں پہ لکھنا ہے آپ نون جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا آپ اس سے آگے فرضی طور پر اپنے یہ کر لیں ڈھائی کت ایک کت دو کت اور ڈھائی کت ڈھائی کت پہ آپ اس کرسی کی لائن پہ ایک نشان لگا لیں یہاں پہ ہم نے ہائے مدورہ کو لکھنا ہے اب ایسے کریں کہ تقریبا نائنٹی کے انگل پہ نائنٹی سے ذرا سا ٹیڑا انگل آپ اس کرسی کی لائن کو آدھی کلم اوپر آدھی کلم نیچے رکھتے ہیں یہ یہاں پہ آپ یہ کلم رکھتے ہیں اب آپ اس کو الٹا دائرہ بنائیں جس طرح فی ڈالتے ہوئے ہم نیچے سے اس کو بناتے تھے جنبش دیتے تھے اور اس کو مدورہ نکتہ نیچے سے ڈالتے تھے واو ڈالتے ہوئے نیچے سے ڈالتے تھے تو اس میں یہاں پہ کلم رکھ کر آپ یہاں پہ الٹا نکتہ مدورہ بنائیں گے لیکن سائز کیا ہوگا اس کا سائز ایسے ہوگا کہ یہ جو ایک قط ہے اس کو آپ یہاں پہ میر کر لیں آپ نے اس ایک قط کے اندر اندر رہنا ہے اور اگر اس کو آپ اس طرح سے میر کریں کہ ہم نے اس کو کتنا اس طرح سے بنانا ہے تو یہ آپ نے اس کو دو قط کے اندر اندر بنانا ہے اس کا سائز ہم کیا رکھیں گے ایک قط اور کھڑے رخ پر ہم رکھیں گے دو قط ابھی میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں ادا قط اوپر ادا قط نیچے رکھا اور آپ اس کو ہلکا سو اوپر کی طرف گھوہا کر ہلکا سو اوپر کی طرف گھوہا کر آپ یہ یہاں پہ چھوڑ دیں یہ اب آپ نے اس کے اندر کی گلائی بنانی ہے تو آپ اس کو ایک قط سے تھوڑا سا کم رکھ کر جیسے یہ ایک پورا قط ہے اور ایک قط سے تھوڑا سا کم رکھ کر یعنی تقریبا پونے قط کے نزدیک آپ اس کو کلم کی نوک کے ساتھ کلم کی نوک کے ساتھ آپ اس کی یہ والی شکل بنائیں میں ابھی سمجھاتا ہوں یہ شکل کیسے ہوتی ہے بہت احتیاط کے ساتھ یہ ذرہ سے بھی زیادہ لگ جائے تو بوجل ہو جاتی ہے اس لئے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ بنانا ہے اور یہاں سے ہلکا سا خم بھی ہوتا ہے بہت معمولی سا یہ ہائے متغفرہ ہو گئی اس کی اندر والی گلائی کو آپ نوک کے ساتھ خوبصورت کر لیں ابھی دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری ایک قط میں آگئے اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ ایک قط یہ ہمارا ایک قط ہونو چاہیے اب اگر اس کو اس طرح سے میئر کریں تو ایک قط تو یہ قط لگ گیا اور دوسرا یہ جب ہم ایک قط میئر کرتے ہیں تو یہ دوسرا قط آجاتا ہے اور دوسرے قط میں ہی ہوتی ہے یا دوسرے قط میں اتنی خفیف سی سوا دو سے بھی کم قط ساملیں کہ اتنی پمیش میں یہ تھوڑی سی بڑی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے تو یہ دو ہی محسوس ہوتی ہے اور ہوتی بھی اصول ہم دو ہی ہے یہ ہمارا ہائے مدورہ ہے ابھی دیکھیں اس کی جو شکل ہم بناتے ہیں تو یہ جو اوپر ہم آدھا نکتہ مدورہ بناتے ہیں اس میں جنبش ہاتی ہے دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب ایسے چلا ہم یہ یہ نیچے سے انگوٹ انگوٹے سے اس کو باہر کی طرف رائٹ کی طرف پریس کرتے ہیں تو یہ ہماری یہ دیکھیں یہ یہاں سے زیادہ چلی یہاں پہ کم چلی ہم نے اندر سے اس کو زیادہ چلایا تو یہ اس کی جنبش ہوتی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تقریبا اندر سے ہماری یہ پونہ کت بن رہی ہے اب اس کا میزان آپ کو بتا دیا کہ یہاں سے اس طرح سے ایک کت اس طرح سے ہماری یہ دو کت میں دو کت میں اور اندر سے یہ ہماری جو شکل اس طرح سے ہے یہ پونہ کت اور اس طرح سے بھی پونہ کت اور اس کی پلیسنگ بتا دیا آپ کو کہ کرسی کی لائن پہ آدھی اوپر آدھی نیچے رکھ کر لکھتے ہیں یہ ہمارا ہے کے بارے میں اور اس کا رخ جو ہے وہ بلکل کھڑا نہیں ہوتا نائنٹی پہ اس ساری کا جو رخ ہوتا ہے وہ ہلکا سا نائنٹی کے انگل سے تھوڑا سا انگلر ہوتا ہے تھوڑا سا ٹڑا ہوتا ہے اور یہ جو نیچے والی شکل بنتی ہے یہ جو نیچے والی شکل بنتی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ہمارے کان کی نیچے والی لو ہوتی ہے کان کی جو انسان کے کان کی جو نیچے لو ہوتی ہے کان کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے یہ بلکل اس کے مثل ہوتا ہے کہ اس ہے کی نیچے یہ لو سی بنی ہوئی ہوتی ہے یہ ہمارا آج ہے کا سبق تھا ہائے مدورہ کا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ ہائے حوض کی جو باقی کی پانچ اشکال ہیں جو سازہ اکرام نے تختیوں میں جوڑ کر لکھی ہوئی ہیں ہم ان کے بارے میں سٹیڈی کریں گے ان کا مزان پلیسنگ اور اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم سٹیڈی کریں گے